اسلامی پیروز مائنم رضوان چیما ویلکم بیک ویڈیو اس ویڈیو ہے اوورسیز برائیم بلوک اے اور بلوک بی بلوک اے میں تو ابھی تک سوچائٹیہ کچھ بھی لانچ نہیں کیا ویسے یہاں پہ ٹاؤن ہاؤسز ہیں اور یہاں پہ کچھ اپارٹمنٹ کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں جو کمرشل فارم میں سیل کی جائیں گے سیکنڈی یہاں پہ بلوک بی ہے بلوک بی میں یہاں پہ سات مرلا بارہ مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں سات مرلا بارہ مرلا اور ایک کنال کے پلوٹس کو لانچ کر دی گیا ہے وہ پبلک ہیں جن لوگوں کو ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ ان لوگ نے خرید کے جن لوگوں نے 40% بک کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے پلوٹ کی لوکیشنز بھی چوز کر لیں تو بلوک اے اور بلوک بی میں یہ پلوٹس ہیں سیکنڈلی اس میں ایک سپلین کروں گا یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اور تھرڈ یہاں پہ اوورال جو ہے پوزیشن کب تک امید ہے کہ ہینڈ آور ہو جائے گا اوورسیز پرائیم بلوک اے اور بلوک بی میں بلوک اے میں تو کنسٹرکشن سورائیٹی خود سٹارٹ کرے گی اور بلوک بی میں کب تک پوزیشن آ جائے گا اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریٹیننگ وال کی ہے جو بلوک اے کے ساتھ سل ریور کے ساتھ بن رہی ہے اور اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ آپ کو جو روڈ نظر آ رہی ہے ایکسس روڈ ون ہے جس کے ویڈ تھے ون ٹونٹی فیٹ اور اس کی ڈیویلپمنٹ سب سے پہلے سورائیٹی میں جو روڈ ایکسس جس کی مکمل ہوئی تھی وہ یہی روڈ تھی ابھی آپ سکرین پہ جو فورٹی دیکھ رہے ہیں بسیکلی ٹاؤن ہاؤسز کے ساتھ جو لیفٹ سائیڈ پہ دریا کے ساتھ جو کمرشل پلوٹس ہیں ابھی ان کی لانچنگ نہیں کی گئی بٹس ہوفولی آنے والے دنوں میں ان کی لانچنگ کر دی جائے گی اس کے بعد آپ کو ایکزیکٹ آئیڈیا مل پائے گا کہ یہاں پہ کیا چیز بلوک اے میں بنتی ہے ٹاؤن ہاؤسز جس طرح آکسورٹ سریٹ لندن میں بنے ہوئے ہیں اسی طرح گراؤن پلس ٹو کے ہاؤسز ہوں گے جو بعد میں لیٹر سٹیجز پہ یہاں تو کمپلیٹلی یونٹ یہاں پھر انڈیپنڈنٹ یونٹ سیل کیے جائیں گے اور بلوک بی میں ریگلر پلوٹس ہیں ابھی جو کافی زیادہ آپ کو میسیف تعداد میں مشینری نظر آ رہی یہاں پہ کام کرتے ہوئے یہ اور سیز پرائیم میں کسی بلوک میں وزٹ کریں تو آپ کو مشینری اسی طرح پہ کام کرتے ہوئے اسی طرح مشینری وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور اسی طرح ریپٹ چینجز آپ کو کسی بلوک میں جا کے وزٹ کریں تو نظر آئیں گے میں سب سے پہلے آپ کو میپ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ جو بلوک ہے یہ کہاں پہ ہے اس کے نورت ایز ویس سائٹ پہ کون سی چیزیں ہیں اور باقی اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے اس کی مزید بلوک کی اوورال جو ایریل ویو ہے بلوک کا میں آپ کو وہ دکھا دوں گا جن میمبرز نے انویسمنٹ کر رکھی ہے اوورسیز بلوک بی میں ان کو کچھا ایڈیا مل جگے کہ ان کی انویسمنٹ آج کی ڈیٹ میں کہاں سٹینڈ کرتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میپ پہ یہ والا پارٹ کہاں لوکیٹ کرتا ہے اس کے بعد میں سی چیز پرائیم کا اوورال میپ دیکھ سکتے ہیں اس اوورال میپ میں جس بارے میں آج کی ویڈیو ہے یہ والے بلوک ہیں بلوک اے جہاں پہ ٹاؤن ہاؤسز بنے ہیں ڈپلیکس ٹاؤن ہاؤسز اور دوسرا بلوک جو ہے بلوک بی جہاں پہ سات مرلہ بارہ مرلہ اور ایک کنال کے پلوٹس ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ آٹھ مرلہ اور چار مرلہ کمرشلز بھی ہیں یہاں سے کچھ آٹھ مرلہ اور چار مرلہ کمرشل کمبائن کر کے دو دو کنال کے پلوٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے باقی جتنے پلوٹس ہیں دو دو کنال کے کمرشل پلوٹس گراؤن پلس 5 گراؤن پلس 6 کے اور یہاں پہ جو آٹھ مرلہ کے پلوٹس ہیں ان کے سٹیٹس بھی آپ اس روڈیو میں دیکھ سکیں کہ یہ والے پلوٹ ہیں ان کا اس وقت آن گراؤنڈ سٹیٹس کیا ہے جن لوگوں نے ریسنل لی اوٹھ مرلہ کمرشل پلوٹ بائے کیے تھے 1 کروڑ 78 لیک روپیز میں ان لوگوں کو بھی سٹیٹس باتا چلے گا کہ ان کی دیویلپنٹ کے پلوٹ کی دیویلپنٹ کا کیا سٹیٹس ہے ان کمرشل پلوٹس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ کمرشل پلوٹ جو ہیں یہ ایک مین روڈ پہ 120 فٹ روڈ پہ ہیں پلس ان کے اپنی سپریٹ پارکنگ ہے تو کمبائن کر کے یہاں پہ کافی زیادہ ایک بڑی سپیس مل جاتی ہے رائٹ آن دی انٹرنس کیٹ تو جن لوگوں نے یہاں پہ پلوٹ لیے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایک اچھا ایڈوانٹیج ہوگا جب وہ یہاں پہ پلوٹس پہ کنسٹرکشن کریں گے رہی بات اب سیکٹر ایک ان پلوٹس ہوئے کمرشل کی یہ والے جو کمرشلز ہیں بھی ان کو لانچ نہیں کیا گیا اور یہ ٹاؤن ہاؤسز جس طرح اوکسورٹ سریٹ لنڈن میں بنائے گئے ہیں جس طرح ٹاؤن ہاؤسز دپلیکس ہاؤسز ہوتے ہیں تو ایک انٹ کی طور پر سیل کیا جاستے ہیں اور سیپریلی بھی ان کو سیل کیا جاستے ہیں اور یہ جو ریڈ آپ کو بڑے باکسز نظر آ رہے ہیں ریڈ باکسز بیسیکل انڈیگیٹ کرتے ہیں جو پبلک پرپرٹی ہوگی جیسے سکول مسجد تو یہاں پہ ابھی اس طرز پہ جب ڈیزائن آئیں گے یا کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی میں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا باقی بات کریں بلوک اے کی بلوک بی کی اگر اس میں پاکس ہی بات کریں تو ایک دو تین چار یہ چار پاکس ہیں جو بلوک بی میں یہ اور حال چار سائٹ اب میں ایکسپلین کروں گا چار سائٹ یہ تو ویسے نارمل چیزیں تھی جو بلوک کی تھی چار سائٹ کی بات کریں اگر اس نور سائٹ پہ تو نور سائٹ پہ اس کے چہان ڈیم لوکیٹڈ ہے بلوک اے اور بی کے اگر ہم بات کریں ایس سائٹ پہ تو یہ چکری روڈ کے ساتھ جو انٹرنس گیٹ ہے وہ لوکیٹڈ ہے اگر ہم بات کریں ویس سائٹ پہ تو اس کے سیل ریور لوکیٹڈ ہے اور اگر ہم بات کریں ساؤت سائٹ پہ تو بلوک اے اور بی کے ساؤت سائٹ پہ بلوک سی لوکیٹڈ ہے یعنی نیچے والی سائٹ پہ بلوک سی لوکیٹیڈ ہے آپ دیکھتے ہیں ان گراؤنڈ سٹیٹس ان بلوٹ کا کہ دیویلپمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اگن بیکٹ ریل ٹائم فٹیج اس وقت سٹین پر دوارہ آپ ایریل ویو دیکھتے ہیں بلوک اے اور بلوک بی کا اس وقت کرنٹلی یہاں پہ کام کا سٹیٹس ہے کہ بلوک اے اور بلوک بی میں جو ٹرین ہے وہ کافی زیادہ ڈیفیکل ٹرین ہے جس سے ڈیویلپمنٹ میں یا لینڈسکیپ آپ کہہ لیں کہ ایک ڈیفیکل ٹرینسکیپ ہے جس سے ڈیویلپمنٹ میں کافی زیادہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کیونکہ کافی زیادہ رف اور ٹرین بنتا ہے یہ جو آپ کو تھوڑا سا ایلیویٹڈ پارٹ نظر آ رہی ہے بلوک سی والی سائیڈ ہے جو ٹویل مرلا کے پلوٹس ہیں اس میں اور سیز پرائیم میں اس کی میں میں بعد میں سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا بٹ اس سے پیچھے پیچھے جو آپ کو تھوڑا سا نیچے ایلیویہ نظر آ رہا ہے جو لیولد ایریا بھی لیولنگ جس کی ہو رہی ہے اس ایریا کا نام ہے بلوک اے اور اس کے لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ ہے بلوک بی بلوک بی اور بلوک اے کو جو ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے ساتھ دونوں سائیڈ پہ سامنے والی سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی وارٹر بارڈیز ہیں کوئی اور بلوک ایسا نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کی فسیلیٹیز ہوں ایکسیپٹ جو یہ لیگویو بلوک بنے گا اس کے پاس یہ فسیلیٹیز ہوں گی لیگویو بلوک جو ہے وہ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ چہانڈ ایم ہے اور سامنے والی سائیڈ پہ سل ریور ہے اس بلوک کے سامنے والی سائیڈ پہ چہانڈ ایم ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ سل ریور ہے یہ فرق ہے دونوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے بلکہ انفرگمنٹ رون جہاں سے سٹارٹ کیا تھا فلائی کرنا وہ ایریا جو تھا وہ لیگویو بلوک کا ہی تھا اور اس سے ہی سارا میں نے آپ کو باقی بلوک دکھانا شروع کیا تھا اس وقت جو سکرین پہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوک سی بلوک ایف اور بلوک ڈی والی سائیڈ کی ہے اب بلوک سی میں صرف بارہ مرلہ کے ریزیڈنشل پلوٹس ہیں بلوک ایف میں صرف کنال دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہیں اور بلوک ڈی میں صرف دس مرلہ کے پلوٹس ہیں باقی اگر بات کی جائے یہاں پہ اگر سب سے زیادہ پرائیم میں سب سے زیادہ ایلیویٹڈ بلوک کون سے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوک ایلیویٹڈ بلوک کون سے ہیں تو دو جو سب سے ٹاپ پہ ایکولی ایلیویٹڈ بلوک ہیں ان میں بلوک ایف اور بلوک سی ہے بلوک ایف اور فورنر اور سی فر چارلی ان دونوں بلوک میں کافی زیادہ اچھی ایلیویشن ہے کمپیرزن تو اینی ایدر بلوک جو ایلیویٹڈ بلوک میں ہیں اور ان کے اچھے ایڈوانٹ ہی ہے کہ بلوک ایف کا سپیسیفکلی حاصل دور پہ کہ بلوک ایف کی بیک سائٹ ساری تقریباً اوپن ہے جہاں سے جو گولف کورس سے بلکل ایجسن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ایلیویٹڈ پوائنٹ ہے تو وہاں سے گولف کورس کا کافی اچھا ویو ملے گا سیکنڈلی جو بلوک سی ہے بلوک سی کے ایلیویشن ابھی یہ جو بھی انفریکٹ سکرین پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بلوک سی کی ہی ہے اور یہی سے ایجسن ساتھ بلوک اے اور بلوک بی ہے تو اس کی ایلیویشن ابھی آپ جو اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ کو اچھا ایڈیا مل جائے گا یہ کافی ہائٹڈ ایریا سے ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے تقریباً ٹو ہنڈرڈ ایٹی فیٹ سے تو آپ کو بہت کلیر نظر آ رہا ہوگا لیکن بہت ایک ایڈیا مل رہا ہوگا پیچھے میں دیکھ لیں وہ چھوٹی سی کار آپ کو ایک ایڈی کی طرح نظر آ رہی ہے تو ریزن اس کی یہ کہ زیادہ کافی زیادہ ایلیویٹڈ پوائنٹ سے ہائٹڈ پوائنٹ سے ریکارڈ کرتے ہیں ویڈیو تو ساری چیزیں کافی زیادہ ایک کلیر ایمیج تو نہیں مل پاتا بہت ایک اچھا ایڈیا مل جاتا ہے اس وقت میں بلوک بی کی سائٹ پہ جو ڈیوائیڈر روڈ ہے جو بلوک بی میں کنال اور بارہ ملہ کے پلوٹ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کی پرلی طرف جو ہیں کنال کے پلوٹ اور اس کی ٹاپ والی سائٹ پہ ہیں جو کنال کے پلوٹ اور روڈ کی نیچے والی سائٹ پہ وہ بارہ ملہ کے پلوٹ ان کی لیولنگ کا سٹیٹس ابھی یہ ہے کہ ان کے اندر جو ایک روڈ کی کمبیکشن کام ہے وہ بھی تقریبا مکمل ہو گیا اور کمبیکشن سے مراد کہ روڈ کی جو پراپر لیوٹ پلان بنائے جاتا ہے کہ ہاں روڈ اس اتنے فیٹ کا ہوگا یہاں سے گزرے گا اور اس کتنی ویٹھ ہوگی سارا کام تقریبا کمیلیٹ کر گیا گیا ہے اور بلوک بی میں جو بارہ ملہ کے پلوٹس بنتے ہیں ان کا سٹیٹ بھی آپ کو سامنے کہ کافی حد تک موسٹلی پارٹ اسچ کو لیول کر دیا گیا ہے اب یہ جو پہاڑا آپ کو رف ان ٹف نظر آ رہے ہیں ان کو کافی زیادہ کٹنگ کی جاتی ہے ان کے کٹنگ سے مراد یہ کہ ان کو پورا کٹا جاتی ہے مٹی کے پہاڑ ہیں تو ان کو ایک سیون پرسنٹ سے ایٹ پرسنٹ کے الیویشن کی رہتی ہے باقی جو الیویشن ان کے ختم کر دی جاتی ہے تاکہ ایک بلوک کے اندر ایک بیلنسمنٹ آ جائے بلوک ٹو بلوک الیویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ویدن بلوک الیویشن تقریباً سیون ٹو ایٹ پرسنٹ کے الیویشن رکھتے ہیں جو ہیڈر پوائنٹ ہے وہ سیون ٹو ایٹ پرسنٹ ہائٹ پہ ہوتا ہے اور باقی جو نارمل پوائنٹ ہے وہ لیول پوائنٹ پہ آ جاتا ہے تو یہ اوورال بلوک بی میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ آپ کے سامنے ہیں اگر جن لوگوں نے اس سائٹ پر وزٹ کرنا ہو آورسیز پرائنٹ کو تو ان کے لیے موسٹ پریفرر پوائنٹ جو دیکھنے کا ہوگا اس سائٹ کو وہ ہوگا کہ مین گیٹ کے پاس جو مین گیٹ ایکسس روڈ ون ہے وہ کافی زیادہ الیویشن پر بنا ہوا ہے تو اگر آپ وہاں سے کھڑے ہوگی یہ سارا بلوک دیکھیں گے تو آپ کو کلیر لے نظر آئے گا لیکن آپ کو لگے گا جیسے دیپریشن کی سائٹ ہے ایکشویل یہ دیپریشن نہیں ہے کیونکہ آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوگے ایک نارمل گراؤنڈ لیول دیکھ رہے ہیں جو بلوک بی کے ساتھ گیٹ ہے وہ کافی اونچی الیویٹڈ پر ہے اگر آپ وہاں سے کھڑے ہوگے نیچے اور سی سپائی میں دیکھیں گے تو آپ کو شاید باقی بلوک بھی کم الیویٹڈ نظر آئے ہیں لیکن یہ جو بلوک بی والا پوائنٹ ہے یہ کمپلیٹلی لیول پوائنٹ ہے اس میں کچھ پارٹ نیچے تھا یعنی اس کو لیولنگ اس کی مکمل کیا اور باقی پارٹ جو تھا وہاں پر مٹی کی پہاڑیاں تھی جن کو کاٹ کے اب بھی لیولنگ کی جاری ہے اس کے بعد ان کا پروپر سٹریٹس کا لیول پلان نکالا جائے گا اب بھی بلوک اے میں جن سٹریٹس کا حالانکہ بلوک اے میں بہت نومنل سی سٹریٹس ہیں ایک چھوٹا سا نمبر ہے سٹریٹس کا ان سٹریٹس کا تقریباً لیول پلان مکمل ہو گیا اور دو تین سٹریٹس پہ تو کمپیکشنہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے اب یہ جو ریپیڈ ڈیولپنٹ ہوئی ہے میں نے ایک چھوٹی سی شورٹ سے ویڈیو پورس کی تھی تین چار منٹ کی کچھ دن پہلے وہ تھی کہ تھری منس پہلے اور تھری منس بعد میں جو اوورسیز پرائیم میں چینجز آئے ہیں اگر آپ سائٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ میسیف چینجز آپ کو نظر آئیں گے اوورسیز پرائیم میں ہی نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پرائیم جو ہے وہ سسائٹی کے مین فیس پہ آتا ہے اب بہت سارے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اوورسیز ٹو کو ڈیولپنٹ کیا جا رہا اور اوورسیز پرائیم بلوک ہے جو جس کے سائز کم ہے چھوٹا بلوک ہے اور دو گیٹس جو مین چکری روڈ پہ دو گیٹس ہیں ان کے درمیان میں آتا ہے اور جو اوورسیز ٹو ڈسٹک ہے وہ ایک بہت بڑا ڈسٹک ہے اوورسیز ون اور اوورسیز پرائیم کو ملا لیں تو شاید ایک ڈسٹک بنتا ہو اوورسیز ٹو تو ایک اس بارے میں بعد میں بات کسی اور سیپرٹ ویڈیو میں کریں گے کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ ابھی ہو رہی ہے جو کس پیس میں ہو رہی ہے اور باقی ایک ڈسٹکٹیو ٹو کی بات کریں تو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کی پیس پر ابھی کیا ہے جتنے آپ کو کام یہاں پہ نظر آ رہا ہے شاید اس سے زیادہ کام یا اوورسیز ٹو اور اس میں نظر آتا ہوگا فرق صرف یہ ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی وجہ صرف یہ کہ اس کی ویڈیوز کوئی نہیں بناتا نہ میں بناتا ہوں یہ میں بھی کم بناتا ہوں ڈیفکل جگہ جانے کے لیے کیونکہ میری گاڑی گراؤنڈ کلیرنس کم ہے تو ایک ڈیفکل پوائنٹ بنتا ہے وہاں تک جانے کے لیے تو اس لیے وہاں پہ ویڈیوز نہ بننے کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی جتنی ڈیویلپمنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اگر آپ کو سمارٹ ہٹی میں موقن کے والے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو میرا نمبر آپ کی سکرین پہ درج ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور ویڈیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آنے والے دنوں میں سمارٹ ہٹی کی تمام آپڈوٹ سب کو ملتی رہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ